دوستو ہم تو ایک ایک ارب ڈالر کے لیے پانسو ملین ڈالر کے لیے ہماری سرکار دنیا میں جا رہی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا کی کمپنیاں انڈیا میں کس طرح پیسہ ڈال رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک فیوریبل انوائرمنٹ دیا ہوا ہے ادھر ہماری جو سرکار ہے اس سرکار کو ساری سرکار کو سمیت فوج اور ہماری سیاستدانوں کو یا نوٹ شہستدانوں کو آپ کہہ لیں رولنگ پرائم میسٹر کو اور آرمی چیف کو اکٹھے بیٹھ کے دنیا کو یقین دلوانا پڑتا اور کہنا پڑتا ہے کہ آپ آئیں پیسے لے کے آئیں تو ہم آپ کی ساتھ ہیں ابھی آپ کو پتا ہے کہ صرف اس سال ابھی یہ جو ہے جسے وہ کہتے ہیں فردیئر ٹونٹی تری جو فورن ریمیٹنس ہے وہ چودہ پرشنٹ پاکستان میں کم ہوئی ہے پہلے اکتیس بلیون ڈالر تھی وہ کم ہو کے ٹونٹی سیون بلیون ڈالر ہو گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں رہا عمران خان کے اوپر ٹرسٹ تھا یا نہیں تھا وہ لیدہ بات ہے لیکن ماضی میں جیسے عمران خان کی حکومت آئی دوزار انیس سے لے کے دوزار اکیس تک تو جو کہنا میں اس کا دوزار بائیس تک بھی اگر کر لیں تو جو کہنا میں اس کا جو نائنٹین بلیون ڈالر سے اکتیس بلیون ڈالر بھگئے داری بات ہے اس میں فورن ایکسچینج ریزرف کی بھی ایکسچینج ریٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا اب خیر اینی ہو اس کو چھوڑتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں اس دو ارب ڈالر کی ہمارے فینینس منسٹر ساکھدار نے کہا ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ دو ارب ڈالر سعودی عرب کا پہنچ گیا اور یہ ہماری اکانومی کو بڑا سارا دے گا تین بلیون ڈالر کا آئی ہے میں اپنے میں کہہ جائے سو ہماری اکانومی کھڑی ہوگی سو سم ہاؤ پاکستان نے دوبارہ اپنے پاؤں پہ آگیا وہ جو ہم ڈیفالٹ کی ریٹ لگی ہوئی تھی تو وہ جو ریٹ ہے وہ ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے جی سو اچھا مزید کے بعد ہے ہماری حکومت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ فورن ایکسچینج ریزرف کتنے ہو گئے بس ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو آئے ہیں اگلے مہینے تو پھر نکل جانے ہیں انڈی آرمی چیف بہت شکریہ سعودی ایریویا آپ نے ہمیں دو ارب ڈالر دی یہ سو بات تو یہاں پہ آکے پہنچ گئی ہے کہ ایک ایک دو دو ارب ڈالر کے لیے ہمیں ملکوں کا شکریہ دا کرنا پڑ رہا ہے یہ میں نے جو تصویر لگائی ہے پرائیم نسٹر موڈی کی اور محمد بن سلمان صاحب کی انڈیا جو ہے وہ کس طرح آپ امیجن کریں کس طرح دنیا کی مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچ رہیں میں دیکھ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر جے شنکر جو تھے انہوں نے ایک بک لکھی تھی The Indian Way Strategies for an Uncertain World جو کہ دوزار بیس میں پبلش ہوئی جس کو کہا جاتا ہے کہ جیپنیز جو بزنسمن تھے انہوں نے بڑے دیان سے پڑا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی means کہ ان کو leadership پر trust تھا ان کو foreign minister پر trust تھا اس کو prime minister پر trust تھا کہ بھائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم کیسے جو ہے ایک انڈیا بیسیکلی تو اس بک میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ انڈیا جو ہے جس کا تعلق democracy سے ہے وہ ایک democratic camp میں موجود ہے لیکن اس کے جو تعلقات ہیں وہ جو اس کے جو جو اپنے تعلقات کو چین رشیہ اور اس کے بھی بڑی اہمیت دیتا ہے اور دنیا کے stage میں ہم نے کیسے behave کرنا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح prime minister موڈی کو وہاں welcome کیا گیا انڈیا کے ساتھ اپنا وہ الہدہ کاروبار چائنا کے ساتھ وہ الہدہ کاروبار کر رہے ہیں so انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں رکھا ہوا کہ choice between یو ایس اور چائنا اور رشیہ انہوں نے بڑی pragmatic approach جو ہے وہ انڈیا نے اپنائی اور آج وہ دیکھ لیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے اور ابھی جو ہے وہ for example میں سوزوکی کو دیکھ رہا تھا ہمارے ہاں تو سوزوکی بند کر رہی ہے نا operations روزانہ ہم دیکھتے ہیں letter market میں آتا وہ threaten کرتے ہیں موڈی صاحب ادھر تھے امریکہ میں تھے تو ٹیسلا نے کہا جی ہم ہم بڑی جلدی انڈیا کے market میں ہوں گے ابھی آپ دیکھیں کہ جو سوزوکی ہے وہ انڈیا مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ 1982 سے ٹھیک ہے جی اور بڑی اتار چڑھاؤ اور لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو نائنٹی نائنٹیز انڈ اینڈ آن ورڈ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے مسئلے بھی چلتے رہے لیکن کہا جاتا ہے کہ دوزار پانچ میں جہاں سے پھر کھانی شروع ہوتی ہے بیسیکلی کہ جو سوزوکی ہے اس نے کہا جی وہ ایک ٹرلین یا انڈیا میں لگائیں گے جو کہ جو آج کے current exchange کے ریٹ سے تقریباً سات ارب ڈالر کے قریب تھا اور اب ابھی میں کریں کہ ایک ٹرلین یا انہوں نے تب لگایا اور اس وقت اتنی understanding میں نہیں تھی مارکٹس کی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں تھی سوزوکی نے پورا شاک دیا پورے انڈیا کے اندر اور ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ جیپین کو بھی cross کر جائے گا سو وہ وہ جیپنیز جو کہ جیپین میں پیسہ کماتے تھے باقی ملکوں میں پیسہ کماتے تھے آج انڈیا جب وہاں انڈیا نے پیسہ لگایا تو انڈیا کہا جا رہا ہے کہ انڈیا overtake کر جیپین کو as a third جو biggest آٹو مارکٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے not کر چکا کر چکا ہے انڈیا جیپین کو third biggest آٹو مارکٹ پچھلے سال کا ہی کر چکا ہوا ہے سو اب آپ یہ imagine کریں کہ جو ماروٹی سزوکی انڈیا ہے جو سزوکی کا local unit ہے وہ اس کے پاس 40 سے 60 فیصد شہرہ انڈیا آٹو مارکٹ کا انیس سو پچاسی سے یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح integrate کر کے مارکٹ کو society کو political class کو کیسے چیزیں چل رہی ہیں وہاں میں ساڑی سمجھ ہی نہیں ہونڈ رہی کبھی ہم green initiative شروع کرتے ہیں کبھی ہم کچھ initiative شروع کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی اندر potential نہیں ہے بڑی potential ہے مجھے چیز کا پتہ ہے میں اس معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا رہتا ہوں ہم لوگ روزانہ گھومتے پھرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس معاشرے کی اندر کتنی جان ہے لوگ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے ایک چیز کی ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی لوگ اسی پنجابی کے انہیں ہڈہ رامنی ہے پاکستانی وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب اسی نے کام نہیں کرنا بڑے لوگ کام کر رہے ہیں صبح سے دوپیر شام لوگ باگ دوڑ رہے ہیں اپنی فیملی کو کرنے کو باقی بھی social evils بھی ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی even امریکہ میں بھی آپ دیکھیں اگلے دن ایک افغانی کو گولی مار دی گئی جبکہ وہ ٹیکسی چلا رہا تھا وہ 10-12 سال جو ہے وہ امریکن کمپنیوں کے لیے انٹرپٹیشن کرتا رہا سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ evils ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن question یہ ہے کہ پاکستانی جو معاشرہ ہے اس میں بڑی جان ہے اور بڑی طاقت ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں مینت کرتے ہیں لوگ کہاں سے کہاں travel کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں at times سارا پاکستان ہی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہا ہے اچھے مستقبل کی تلاش میں اور بھاگنا بھی چاہیے ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے لوگوں کوئی ملک میں جاب ملتی ہے ایک شہر میں جاب ملتی ہے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں political stability چاہیے ہمیں یہ سیاسی افراد تفریریں تباہ کر کے رکھتی ہے اب دیکھیں نا کہ میرا وزیراعظم اور میرا finance minister جب یہ کہے گا کہ جی on behalf of the people of پاکستان میں جو ہے وہ kingdom of Saudi Arabia کو دو ارب ڈالر ہمارے کاؤنڈ میں deposit کرانے پر thank you ہوتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے پائن کہ ابھی میں جو آپ کو با بتا رہا تھا کہ جو سونی گروپ ہے ٹھیک ہے جو سونی گروپ ہے اب سزوکی بات کر رہا تھا سونی گروپ جو ہے ایک اور بڑی جیپنیز کمپنی ہے جو کہ ایک بڑے پیمانے پر ہائی ریسک ہائی ریٹرن جو ہے انویسٹمنٹ کے چکر میں انڈیا میں پیسہ ڈال رہی ہے جو کہ گیمنگ میں انیمیشن میں اور اور بہت ساری چیزوں میں کام کر رہے ہیں آہ اور سونی انٹرینمنٹ بزنس جو ہے انڈیا میں آہ وہ آریڈی موجود ہے سو سو اب یہ imagine کر لیں کہ سونی جو ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولیپنٹ سینٹر بھی ہے انڈیا کے اندر جو کہ مشین ٹرانسلیشن پر کام کر رہا ہے اب مجھے تو بتائیں نا میری سزوکی تو پجنڈہ ہی ہے میری تو ایک ٹیوٹا پاج دی بھی میں کوئی دکان ہو ہمیں لوٹی بھی جا رہے ہیں سب سے تھکی گاڑیاں سزوکی کی ہوتی ہیں پاکستان میں آپ میں نے جب میرے پاس سزوکی کی کار دیئے یقین کہہ کہ میں نے وہ پیپا ہوا کرتی تھی اور ہم ہر گھر میں وہ کار کھڑی ہوتی تھی آج کل تو نہیں ہے اگر آپ تھوڑا جسا پہلے چلے جائیں تو ہمارے گھروں میں وہ کار کھڑی ہوتی تھی ہم وہ کاریں جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے بچوں کو سکول بیجنے گھر مارکیٹ جانا ہے وہ بڑی سستی ہوتی تھی اس کا پیٹرل بڑا کم لگتا تھا ایک موٹر سائیکل جتنا اس کا پیٹرل کا خرچہ آتا تھا لیکن وہ ہوتی آٹھ سو سیسی کار ہوتی ہر گھر میں وہ کار ہوتی تھی ابھی وہ بدل گئی کیونکہ وہ بند ہو گئی ہے لیکن کوسن یہ ہے کہ سونی جو ہے اس کو نظر آ رہی ہے مارکیٹ ٹھیک ہے جی اور لوگوں کو پاکستان میں مارکیٹ نظر نہیں آ رہی ہم نے کیا لوگوں کو یہاں پہ اپنی کیا کیا پوٹینسلز میں دکھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ اپنی پوٹینسل دکھائیں اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر سونی آٹیفیشل یا ابھی دیکھیں نا چائنہ کے بعد انڈیا مارکیٹ اور ہم نے اپنے آپ کو ادھر ہی لکھا ہوا مجبور جو ہے نا مسکین اور غریب اور اس طرح اور یہ اور مارے وزیراعظم جا کہتے ہیں میں مانگنے تو نہیں آیا پر مجبوری ہے میں کیا کروں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنی عوام کو کانفیڈنس لینا ہے ایک طرف ہم اپنے ملک کی اندر آپریشن کر رہے ہیں ایک سیاسی گروپ کو ختم کرنے کے لیے دوسری طرف ہم پیسے مانگ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر ہم نے جسے کہتے ہیں میں صحیح دھیان نہ دیا تو یہ سارے ممالک دوست ممالک کب تک پاکستان کو پیسے دیں گے یہ کب تک پیسے دیں گے ایک طرف تو ٹھیک ہے ابھی تو آپ آپ امیجن کریں نا کہ انڈیا جو ہے وہ گلوبل سعود کو ابھی وہ بزنس اینڈ پولٹیکس گلوبل سعود کی اکٹھی کریں ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گلوبل سعود کو لیتا دیکھ رہے ہیں نورت کو لیتا دیکھ رہے ہیں انڈیا نے گلوبل سعود سعود کی بول بول کے دنیا کو لیٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اور اس وقت کمپنیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گلوبل سعود کو لیتا رکھنا سو ابھی یہ یہ جو سونی ہے یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس میں انڈیا میں کام کر رہی ہے سوزوکی مزید پیسہ ڈال رہی ہے سونی جو ہے وہ نئی انویسمنٹ لے کے آ رہی ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے میرے حیلک فورٹی ایٹ کی چینل ہیں اس وقت جن میں وہ کام کر رہے ہیں سو یہ آپ دیکھیں کہ وہ 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 ادھر انویسمنٹ آ رہی ہے ہمیں انویسمنٹ کھینچ نہیں ہے ہمیں ایلون مسک سے ملنا ہمارا لیٹرشپ تو ایلون مسک سے بھی بات نہیں کرتی ساڑھے لیٹر کی کرتے ہیں ہماری عوام کا کیا سٹائل ہے یہاں پہ یار ایسے کرو کہ ایلون مسک کی نام امران خان سے آن لائن ملاقات کرا دے آن لائن ملاقات ہو جگی تو وہاں پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھو جی امران خان سے ایلون مسک بات کرتا ہے ٹویٹر پہ ٹرینٹس لائے تھا انہوں نے اور یہ ہمیں ہم اس چکروں میں پڑھے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنے ڈیاسپوروں کہتے ہیں کہ ہون تسری کالچوں نے مران خان نہیں آتے ہیں ہون تسری پیسے نہیں کلنے پہلے تسری کی ارب ڈالر کتی ارب ڈالر کلیا ہون ستا ہے چار ڈالر کٹا ہے اب وہ بھی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں کل پرسوں آپ کو بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری کتمی ایکسپورٹ ہے جو ہم تو اس چیز میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ ٹرسٹ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے بزنس میں ٹرسٹ اور